بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین اہم سوالات ہیں دو ہزار بائیس کے حوالے سے آغاز چونکہ ہو چکا ہے نئے سال کا ان تین سوالوں کا آج کسوی لاکھ میں آپ کو میں جواب دوں گا پہلا سوال کیا عمران خان صاحب دو ہزار بائیس میں رہیں گے یا دو ہزار بائیس ان کے لیے آخری سال ہوگا اس سوال کا جواب آپ کو دوں گا اور دلائل کے ساتھ ناظرین دوں گا یہ نہیں کہ یوں ہی جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دلائل کے ساتھ دوں گا دوسرا نمبر پر اہم سوال نواز شریف کی واپسی کی حوالے سے ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نواز شریف واپس نہیں آ رہے اور تیسرا نمبر پر جو سوال ہے اور سب سے اہم ترین سوال وہ مہنگائی کی حوالے سے ہے کیا مہنگائی جو ہے وہ اس سال اس میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا جواب بھی آج کی اس علاقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آغاز اسی سے کرتا ہوں مہنگائی اس سال کم ہوگی یا نہیں پھر اس کے بعد عمران خان اور نواز شریف کے اوپر میں آتا ہوں تو معاملہ ناظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے خیال کے مطابق اس سال بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ اس سال بھی مہنگائی مزید بڑھے گی اور اس کی جو سب سے بڑی ایک وجہ ہے جو سب سے بڑی دلیل میں اپنے اس اس میں جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھوں گا وہ یہ ہے وہ اومیکرون وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے سب سے پہلے جب یہ کرونا وائرس آیا اس کے بعد جو سپلائی چین تھی وہ متاثر ہوئی اور ابھی جو ہے وہ عالمی منڈی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سپلائی چین ہے اس کی بحالی کے لیے دو ہزار بائیس کا جو اپریل یا مارچ یہ جو دو ماہ ہیں اس میں سپلائی چین جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی جب سپلائی چین کی بحالی ہوگی اس کے بعد ہی اوورال دنیا میں جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اس کے اثرات دیکھے جائیں گے لیکن ناظرین ایسا ہوتا وہ ممکن اس لئے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اومیکرون جو کرونا وائرس ہے وہ کوویڈ نائنٹین جو پہلے سٹیج میں آیا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ پھیل رہا ہے خاص طور پر اس کا یورپ میں اس وقت جو ریٹ ہے پچھلے تمام جو ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے یہ جو سپلائی چین ہے وہ متاثر زیادہ ہوگی اور اس کی بحالی کے لئے مزید وقت جو ہے وہ لگے گا اور مہنگائی جو ہے وہ اوورال دنیا میں بڑھے گی جس کا لازمی جو اثر ہے وہ پاکستان پر بھی پڑے گا اور پاکستان میں جو مہنگائی آلریڈی اروش پر پہنچ چکی ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گی اور یقیناً مزرعظم امنان خان صاحب کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اگر یہ مہنگائی اسی طرح سے بڑھتی رہی تو آئندہ انتخابات میں امنان خان صاحب کو ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا اس حوالے سے بہت زیادہ ان کے لئے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی لیکن ناظرین یہ جو سپلائی چین ہے وہ بحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دوسرے نمبر پر ناظرین امنان خان صاحب کا دوہزار بائیس میں کیا بنے گا اس حوالے سے میں آپ کو توفیلات بتا دوں اپوزیشن شروع کے جو امنان خان صاحب کے ابھی تین سال گزرے ہیں بڑا انہوں نے زور لگایا اور ہر سال یہی کہا جاتا رہا کہ یہ امران خان کا آخری سال ہوگا امران خان کو اب گئے تو امران خان تب گئے یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ امران خان صاحب کو امران خان صاحب کو ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہٹا سکتا یعنی کہ جو اپوزیشن ہے وہ امران خان صاحب کو نہیں ہٹا سکتی امران خان صاحب کی حکومت کو اپنی ہی حکومت سے خطرہ ہے یہ بات آپ ناظرین نوٹ کر لیجے گا اپوزیشن کے دعوے تین سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور اپوزیشن اس سال بھی ایسے ہی دعوے جو ہے وہ کرتی رہے گی لیکن جب تک امران خان صاحب خود کو ان سے خطرہ ہے اور جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے یا ان کی جو حکومت ہے تب تک ان کی جو حکومت ہے وہ جاتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اس کے علاوہ ناظرین جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی کسی قسم کی نواز شریف کے ساتھ ڈیل بھی نہیں ہوگی اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلفرد ایک ہم یہ فرض کر بھی لیتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ڈیل کے نصیجے میں امران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اگر امران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے امران خان صاحب نواز شریف کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ بن جائیں گے کیونکہ اس وقت بھی نواز شریف سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ امران خان صاحب کی آپ ان کے جلسے جو ہے وہ دیکھ لیں ہو رہا اگر اس طرح سے ڈیل کے ذریعے امران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو امران خان صاحب چھپ نہیں بیٹھیں گے اور وہ اس سے زیادہ خطرہ بن جائیں گے جو کہ ملکی حالات کے لیے مزید جو ہے وہ خرابی کا باعث بنے گی اس وجہ سے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے امران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے وہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہونے والی اور امران خان صاحب جب تک خود ان کی حکومت نہیں چاہتے ان کی خود وہ کچھ اس طرح سے نہیں کرتے ان کی حکومت جو ہے وہ گرنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین آخر میں نواز شریف کے حوالے سے یا نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے نواز شریف کے حوالے سے بھی آپ کو واضح بتا دو نواز شریف بھی واپس نہیں آنے والے اور اس کی سب سے بڑی وضعہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ واپس آتے ہیں تو کیا ہوگا کوئی انقلاب کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا ائرپورٹ سی انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سیدھا ڈیالا جیل جو ہے وہ انہیں منتقل کر دیا جائے گا اس وجہ سے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف جو ہے وہ قطن واپس نہیں آنے والے اس کے علاوہ ناظرین مزید آپ کو میں بتاؤں اس سال میں مزید جو کچھ اہم چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے تینوں پارٹیز کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے اس کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا اجلاس وغیرہ گزشتہ دنوں اس حوالے سے ہوئے چیزیں وغیرہ ڈسکس ہوئیں تو یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑا جو کیس ہوگا وہ چلنے جا رہا ہے ان تینوں جماعتوں کے اوپر اور اس کیس کا جو فیصلہ ہو سکتا ہے اس سال آج ہے لیکن یہ جو کیس ہے یہ اب بقاعدہ طور پر آپ دیکھیں گے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آئیں گی اور اس کی جو ایک ریگولر سماعت اگر کہیں تو سماعت بھی جو ہے وہ اس کی سامنے اس کی جو سماعت ہے وہ بھی اب ہوتی رہے گی اس کے علاوہ ناظرین جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اس طرح سے چھپ کر نہیں بیٹھے گی 23 مارچ کا جو دھرنا ہے یا جو مارچ کا ایک پلان کیا جا رہا ہے تو ناظرین آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بڑی واضح انداز میں بتا دوں کہ اگر کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کو کوئی بھی خطرہ ہوا یا ان کی حکومت یا ان کو کسی طرح سے کسی نے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی پہلے بھی کہہ چکے ہیں اسیمبلیاں جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی توڑ دیں گے جیسا کہ آغاز میں بھی میں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہوا عمران خان صاحب کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہی ہوگا اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی چیز ہوتی بھی ہے عمران خان کو اگر اپوزیشن یا بلیک میلنگ کے ذریعے بہت زیادہ پرشرائز کیا جاتا ہے یا عدم اعتماد کی جو تحریک کے حوالے سے معاملات چال رہے ہیں اگر اتحاد ہی ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ایڈ دائن عمران خان صاحب یہ کریں گے کہ وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات میں جائیں گے اور ان تمام تر چیزوں میں ایک سب سے جو اہم چیز اور گیم چینجر چیز ہوگی وہ ہوں گے بلدیاتی انتخابات پنجاب کے کے پی کے پی کے پہلے فیز کے بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں دوسرے فیز میں بلدیاتی انتخابات کچھ ہی ماہ بعد ہوں گے اور اسی طرح سے جو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ہیں وہ سب سے بڑا گیم چینجر ثابت ہونے والے ہیں کیونکہ یہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے جو کہ آگے دوہزار تیس کے جو انتخابات ہیں ان کی بیس سیٹ کرے گا ان کی ٹون جو ہے وہ سیٹ کرے گا اور عمران خان صاحب کے لئے اس وقت اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے اگر مہنگائی اسی طرح سے ہوتی رہتی ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کے لئے چیزیں مزید مشکل ہوں گی اور یہ سال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے اگر کہا جائے کہ مشکل ترین سال ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کہیں کہ اس مشکل صورتحال میں اپوزیشن کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ہٹائے تو یہ بات بھی ممکن نہیں اپوزیشن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی تو اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ اس تمام طرح صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھئے گا آج کی ویلوکس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ